ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدحضبی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا بر رہا ہو ایسا نہیں ہے دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت انسانی عزت انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہیں حریت ہے آزادی اظہار رائے ہے سب کچھ ہے یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا دنیا کے خلافت اس کو دی جائے گی دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑ شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ اکرام نے پڑھا تھا جب صحابہ اکرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں اور اگر طرز عمل برقس ہو جائے کہیں کچھ اور کریں کچھ اور کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جس سے کوئی حرام کیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہوں اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ کہاں اسلام یہ مسلمان کیا اسلام پر کار بند نہیں جاڑ برنور شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ظلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم نے وجود سے پیش کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغیب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے کیا ہمارا مو ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں اسی لئے ہم تو تبلیغ میں تو کم سے کم جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میرا مو نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سوار ہو فیزیشن ہیل دائی سیلف تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے تم نے اسے کوٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرق امین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایا بڑھ رہا ہے بنجلی کا کرایا بڑھ قرقی ہو رہی ہے عوام کے اندر جو بھی راہ سا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدلام کر دی گئی دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروالو وہ بدلام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا ان کا کیا ہے کھیل ہے یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ یہ حال اب کیا میرا موہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں تم اپنے گھر کو دیکھو تم اپنے ملک کو دیکھو ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک تم ہو کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے ہندو بھی تھے کے نہیں تھے انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اپنی معیشت کو اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر اپنی پاؤں پر اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے اور جو کہ درتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا پہلے تقریباً بیس مرس ہندوستان کے بھارت کے کامتے ہوئے گذرے ہیں پاکستان سے اب تیس مرس سے جو صورت حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہوں یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے بڑی کڑوی بات ہے آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا اور آخرت تو ہے ہمیشہ بڑا سو عذاب تو وہیں کہا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ نَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے اب رسول آئے گا نہیں ایک ایکسپشن ہے وہ بات میں بتاؤں گا لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے توڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لئے سمجھ نہ حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کر دوں لیکن ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی چودہ سو برس ہوئی ہے چودہ سو سترہ سنہ ہجری چل رہا ہے نا اس میں آپ اور حضور کی برست بارہ برس اور تو چودہ سو تیس برس سمجھئے اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے یہ ہماری کل تاریخ ہے ابھی ساڑھے چودہ سو برس نہیں ہوئی ہم سے پہلی جو امت تھی دو ہزار برس تک اسی مقام پر فائز رہی وہ کون تھے بنی اسرائیل وہ موسیٰ کے امتی تھے ہم محمد کے امتی ہیں علیہ نبی نام علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جام ترین کتاب نو انسان را پیام آخری حاملے او رحمت اللی العالمی یہ اپنی جگہ تقابل ہے لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھئے عمر اس کی طویل تھی دو ہزار برس ہماری ابھی چودہ سو برس ہوئی اور دوسری بات اس عمت میں چودہ سو برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو سیکنوں نبی آئے شروع ہوئی ہے چودہ سو قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو اور آپ کو معلوم ہے اس وقت دو رسول تھے موسیٰ بھی اور حارون بھی علیہ السلام پھر حضور کی حدیث مخارش شریف میں موجود ہے بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائن مقام اس کا جانشیر ہو جاتا تھا جیسے دعوت دعوت کے بیٹے سلیمان آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح اور ان کے ہمعصر حضرت یحیع علیہ السلام تو یوں سمجھئے دو سے شروع ہوا دو پر ختم ہوا موسیٰ و حارون عیسیٰ و یحیع درمیان میں چودہ سو برس اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جبکہ کوئی نبی موجود کیسی امت تھی اسی لئے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دو جگہ فرمایا ہے چھٹا رکو بھی شروع ہوتا اسی آیت سے سورہ بقرہ کا اور قدرمہ رکو پھر شروع ہوتا اسی آیت سے اے بنی اسرائیل میرے اس نام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا میں نے تو تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تھی لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا شریعت کو پسے پشھ ڈال دیا کتاب سے ناتا توڑ لیا بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ اس پر عمل کرنا جیسے ہم کرتے ہیں عیسالِ ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے یا قرات کی محفلیں ہوتی ہیں مقابلیں ہوتے ہیں اللہ اللہ خید صلی اللہ قرآن مجید سے ہمارا کیا سلوکار رہ گیا ہے بہای آتش ترہ کار جزی نیست کیا زیاسی نیو آساب امیری یاشیاں کرتے تھے بدماشیاں کرتے تھے غلط کام کرتے تھے لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں موسیٰ کی امت میں سے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں اسی پر اللہ نے فرمایا ایسے ہی تم چہیتے اور لات لے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہیں نیبو کر نظر کے ہاتھوں پٹھوایا چھے سو قبل مسیح میں یہ سمجھئے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی اور سمجھئے کہ ایک مسیح ہی میں حضرت مسیح آ رہی ہے تیس سن اسوی میں ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹھوایا اور ابابلیوں کے ہاتھوں پٹھوایا بخت نصر جس کو کہتے ہیں نیبو کا نظر چھے لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا حیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں تھا اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں کوئی دو ایٹے سلامت نہیں رہی انہیں لے گیا بیبلونیا میں پیریڈ آف کیپٹیوٹی وہاں سے واپس آئے توبہ کی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے توبہ کی منادی کے نتیجے میں تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی مکابی سلطنت اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے دوسری تعمیر جو ہی حیکل سلیمانی کی اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچن آئے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر عمم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر جب وہی لچن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے پہرے گریکز کے ذریعے یونانیوں کے ذریعے پھر رومنز کے ذریعے اور سن ستر عیسوی میں وہ دوسرا حیکل سلیمانی بھی مصبار کر دیا گیا اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا نکل جاؤ یہاں سے تقریباً یوں سمجھئے کہ انیس سو سترہ تک سن ستر سے انیس سو سترہ تک کتنے ہو گئے ساڑھے اٹھارہ سو برس ہو گئے تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے اور وہ حیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منحدم سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں رو دھو کر آ جاتے ہیں اب تو خیر ان کا قبضہ ہے جانا آنے کا سوال نہیں رہا ورنہ انیس سو ستر سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے ماتب کر کے آ جاتے تھے اس لیے کہ یروشنم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلطہ اب وہ ختم ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے جو چہیتی بھی تھی لادلی بھی تھی خیر الامم تھی انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی جس پر انعامات تھے اکرام تھا جنہیں حضرت دعود اور سلیمان کسی حکومتیں دی گئیں ان سب کا معاملہ کیا ہوا غلط عمل کی وجہ سے برعکس رویہ کی وجہ سے قرآن مجید ہی میں دو جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ذربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغدب من اللہ ان پر زلت تھوپ دی گئی ظلیل کر دیئے گئے ساڑھے اٹھارہ سو برس تک پہلے ڈیر سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے ہم ساڑھے اٹھارہ سو برس تک جسے یہ ڈائیسپورا کہتے ہیں اس میں رہے روتے تھے یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر جبکہ یروشلم ہینڈ آور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالی تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دیئے ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی عیسائیوں نے روکا ہوا تھا اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن آئیں زیارت کریں اور جائیں لیکن یہاں آباد نہیں ہوں گی یہ قوم جو اونچی تھی بڑی تھی فضلتکم علی العالمین تھی لیکن وہی قوم اللہ کے غضب کو لے کر لوٹی یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لئے بدلتا نہیں وہی صورت ہے ہمیں بھی کہا گیا تم بہترین امت ہو جس نے دنیا والوں کے لئے نکالا گیا ہے تمہارا کام کیا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کریں اور دنیا کو دعوت دیں اپنے عمل میں بھی گواہی دے آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تیوری نہیں ہے یہ صرف نفاظی نہیں ہے یہ شاعری نہیں ہے اگر محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کے نہیں ہے چاہ کوئی بادشاہ ہے چاہ اس نے کوئی محل بنایا ہے چاہ اس کے لئے کوئی خدم و حشم ہے چاہ اس کے لئے کوئی باڈی گارڈ ہے کچھ بھی نہیں جیسی جھونپڑیاں دوسروں کی ہیں ویسی جھونپڑا اس کا ہے جیسے پیون لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے اس کے کپڑوں میں پیون لگا ہوا ہے اس کے نام سے قیسر و کسرہ کے درباروں میں لرزہ ہے لیکن اس کی سادگی کا عالب یہ آؤ دیکھو یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے جب تک کرتے رہے تو ہم سے اوچا کوئی نہیں اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہم سے زیادہ امت مرہومہ اور کوئی نہیں لیکن جب ہم نے برکس روش اختیار کی تو کیا ہوا جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھ وہ ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو سلیمیوں کے ہاتھ کروسیڈرز کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا ہے کروسیڈز کے اندر جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروش علم پر تقریباً نوے برس اٹھاسی برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عرموں کا اور مسلمانوں کا یروش علم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہ رہی تھی اس کے بعد آیا فتنہ تاتار کروڑوں مسلمان قتل ہوئے یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے کروڑوں مسلمان پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا افغانستان ختم ہوا ایران ختم ہوا ایران ختم ہوا چار عظیم مملکتیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ گھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے مستعصم باللہ ایسے تو نسلن تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا عباسی تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں مستعصم باللہ لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے ندل پیٹ کر اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سنو تلے اسے کوچل دیا وہ دن اور آج کا دن پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی گئی اس کے بعد اللہ نے پھر کرم فرمایا پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا موجدہ ہو گیا جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا کہ یہود میں دوبارہ انعبت اللہ توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے نیک لوگوں کے ذریعے سے اللہ والوں کے ذریعے سے وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے اے آیان فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پھر غلبہ ہوا پھر ترکوں کی عظیم حکومت قائم ہوئی ترکان تیموری ترکان عثمانی ترکان سلجوقی ترکان سفوی عرب تو معذول ہو گئے تھے لیکن ترکوں کی زیر قیادت پھر گریٹ آٹومان امپار میں قائم ہوئی اس کے بعد پھر ہاں جب وہ ترکوں کی اندر بھی وہی بادشاہت وہی ایاشیاں وہی محل بن رہے ہیں وہی جو ہے توپ کافی محل جا کر دیکھ لیجئے وہی ایاشیاں شروع ہو گئی وہی عللے تللے ہو گئے وہی ظلم شروع ہو گئے تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھ کو ظلیل کیا کہیں انگریزوں کے غلام کہیں فرانسیسیوں کے غلام کہیں اطالیوں کے غلام کہیں ولندیزیوں کے غلام پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام غلامی میں تھا سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برامد نہیں ہوا تھا ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑھتے وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے انڈونیشیا غلام ہے سب کے سب یہ جاوہ سماترا چلتے جائے یہ سب غلام ہیں اس کے بعد ایران چاہے برائے راست غلامی نہیں تھی لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا کنٹرول انہی کا تھا عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں یہ یا انگریزوں کے زیرے اثر تھی اور یا یہ کہ فرانسیسیوں کے زیرے اثر تھی شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا سپین کا تھا اور یا یہ کہتا ہے تالویوں کا تھا لیمیہ یہ حالہ مارا ہوا یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ جس میں اب میں آخری بات اس موضوع پر کہہ دینا چاہتا ہوں یہ پروسس بہت جلد ایک بہت بڑی کلائمکس کو اور بہت بڑی انتہا کو پہنچنے والا ہے وہ انتہا کیا ہے دیکھئے میں نے جو کہا تھا کہ ایک استثناء ہے ایک قوم ایک امت ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا حضرت نو کی قوم غرق حضرت اہود کی قوم ختم حضرت سالح کی قوم ختم حضرت شعیب کی قوم ختم آل فرعون ختم یہود وہ امت ہے کہ معذول تو ہو گئی جیسے ہی حضور آ گئے قرآن لے کر معذول ہو گئے وہ جیسے کوئی ایک منصب ہے اس منصب سے معذول کر دیا گیا قتل نہیں کیا گیا زندہ رکھا گیا منصب تو اب قرآن آ گیا محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کے گرد ایک نئی امت وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اگرچہ یہ امت چھے سو برس قبل قتل اور ختم ہونے کی مشتق ہو چکی تھی کیوں چھے سو برس قبل آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام اور قرآن میں بھی ہے اور موجودہ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح کو اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا صرف سورہ آل عمران میں ہے رسولاً الہ بني اسرائیل یہ تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں پورے عالم انسانیت کی طرف بھیجا گیا کوئی اور رسول تمام انسانوں کے لئے ببوس نہیں ہوا اور ابھی بائبل میں موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اس لئے میں نے کہا تھا میں بھی امریکہ وغیرہ جاتا ہوں تو یہ اپنے پاکستانی ہندوستانی بھائی جو ہیں یہ کھوئی ہوئی بھیڑے وہاں جا کر جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے حضرت مسیح کی بیست تھی بنی اسرائیل کی طرف اور بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان کو مانا نہیں بلکہ الٹا اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑتے جس میرے الفاظ کو نوٹ کرنی ہیں گویا کہ یہ اب اس عذاب استیصال آخری ہلاکت والے عذاب کے مستحق ہو گئے لیکن یہ پوری انبیاء رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ججمنٹ ریزرڈ حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا یہود کے اوپر لانت تو کر دی ختم نہیں کیا سمجھ رہے میری بات کو سن ستر سے ان پر عذاب آیا حضرت مسیح سن تیس عیسوی میں اٹھائے گئے سن ستر میں عذاب آ گیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں وہ حیکل سلیمانی بھی پھر دوبارہ گر گیا اور انہیں نکال دیا گیا ڈائسپورا سن ستر سے لیکن ختم نہیں کیا گیا یہ استثناء ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ بات پھر دوسری میری آج کی گفتگو میں بڑی کڑوی بات ہے بہت کڑوی بات ہے یہ جو دوسری امت جو جس سے کہ میں اور آپ ہیں اور جو بہترین امت ہے انتم خیر امت یہ جب طرز عمل وہی اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا ان کو سزا ان ملونوں کے ہاتھوں دلوائی جائیں گے بات سمجھ لیجئے میری آپ کو معلوم ہے فانسی کا پھندہ کون ڈالتا ہے چوڑا اور ہندوستان میں مجھے بتایا مولانا مینا سر اسلائی صاحب نے وہ مشرقی یوپی سے ان کا تعلق آزمگر سے کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت جناونا کوئی کام کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلیے جوتا تو ہے لیکن ہے تو راجپوت کا لیکن جب راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا پڑتا تھا جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے تو یہ گویا کہ بدترین صدا ہو گئی یہ امت جتنی اونچی ہے جس کے رتبے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے جس کا مقام بلند ہے اسی اعتبار سے ان کو پھر صدا بھی سخت ملتی ہے صاحب فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب میں اے نبی کی بیویو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو لستن کا آہد من النساء لستنہ کا آہد من النساء اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرہ سورہ عذاب ملے گا اور بات صحیح ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغزوب علیہم قوم ہے جس کے لئے قرآن مجید دو دفعہ کہتا ہے اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں یعنی بات اب آپ نے سمجھ لی کیوں رکھا گیا یہود کو یہ جلاد کیوں سبھال کے رکھے گئے انہیں بھی صدا دی گئی اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی چھ ملین ساٹھ لاکھ اس نے ختم کیے ان پر تو صدا کا سجلہ چلتا رہا ایکسٹرمنیٹ نہیں کیا ختم نہیں کیا باقی رکھا ہے اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہمارے اکمل رسول ہمارے خاتم النبیین خیر البشر اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے تو تم صدا کے مستحق جو ہو وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ دیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ سلام مسلمان غلام اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا انیس سو سترہ میں بال فورڈ ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں وہ مکان خرید سکتے ہیں جائدات خرید سکتے ہیں زمینیں خرید سکتے ہیں 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا اس لیے کہ سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے یہ پابندی ختم کر دو سلطان عبد الحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے لیکن یہ کہ چوس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ میں پیچھے نہیں جاؤں گا لہذا خلافت ختم کروا دی اور کروائی کس کے ہاتھوں ایک مسلمان کے ہاتھ اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن یہ سب یہودیوں کے ادارے ہیں اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے تحریک چل رہی ہے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں لیکن اب مدہ سست گواچست جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر اب کیا بونے کس کو برا کرے اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائنگ ہو گئی اسرائیل کتنے برس بات ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے وہ تو بہت پہلے کی بات تھی تقریب دو ہزار سال بعد اسرائیل انیس سو سرسٹھ میں جنگ کروائی اور یہ بالکل سدام کی طرح کا مسئلہ تھا انیس سو سرسٹھ کی جنگ میں ایک سادش تھی انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر کو جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلوک کر دیا 1967 اس پر جھپڑ کا مارا ہے اسرائیل نے ادھر سے سنائی لے لیا ادھر سے گولان ہائٹس لے لیا ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف جیرشلم ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا یہ سنسٹھ سٹھ کی بات ہے پھر عالم عرب میں ایک ملک جرح نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا لیبیہ کے پاس وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے دو ملک ایسے تھے ایک غیر عرب ایک عرب عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں وہ برکس ان کا نکالا ہے ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا اب آئی جاز گئے اور سب تب تحسنیس کر کے آگئے اور وہ سخت جان قوم نکلی انہوں نے پھر کچھ بنا لیا تو پھر وہی سد دام سد سو دام جال پھر وہ سد دام جو ہے جال کی شگل بچھا کر اور جو بھسایا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگل والیہ نتیجہ کیا نکلا جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سر نگو ہیں وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے چاہے شاہ فہد ہوں اور چاہے حسنی مبارک ہوں اب ریکھ ہون گیا اس سے بڑی زلدت کوئی ہے جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے جن کے ساتھ گفتگو کو تیار نہیں تھے اور بلا کر کہاں کھڑا کیا ہے آؤ میڈریڈ میں سپین میں آؤ سپین سے شروع کروائیں گفتگو اور سپین کونسی جگہ ہے مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان جہاں آٹھ سو برس حکومت کی اور پھر ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا نام و نشان مٹا دیا گیا چودہ سو بانوے میں فال آف گرینیڈا ہوا ہے سکوت گرناتا اور انیس سو بانوے میں ٹھیک پائی سو برس بات یہ ایک دیگوسیشن شروع ہوئی ہے میڈویڈ کے اندر اور اب جو صورتحال ہو رہی آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوگے وہ نام نے ہاتھ سلاک کو توڑنے کے اوپر طولہ بیٹھا ہوا اس رائیز کیا ہوگا ابھی میں ادھر جانا نہیں چاہتا بہت بڑا ہنگام آ رہا ہے بہت بڑا ہنگام آ رہا ہے اور سب سے بڑا یہ عذاب کا کوڑا جو ہے یہودیوں کے ہاتھوں کس پر پڑھے گا عربوں پر کیوں پڑھے گا اس لیے پڑھے گا کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اونچی ہے اصول تو وہی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے عرب کون ہیں جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں عرب کون ہیں جن کی بادری زبان میں اللہ کا کلام ہے مجھے اور آپ کو سو پاپڑ بیلنے پڑھیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری بہت عظیم اکثریت تو پھر بھی نہیں سمجھ سکے گی ترجمہ پڑھ لے گی جائے زیادہ اور کیا کرے گی ان کی بادری زبان انہوں نے جب پیٹ دکھائی اور اس صدی میں کولونیل رول سے آزاد بظاہر ہو جانے کے باوجود کسی نے قبلہ من قبلہ راست کردم کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے کر لیا ماسکو کی طرف تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں اور جان لیجئے کہ وہ ہالو کاؤسٹ میڈل ایسٹ میں آنے والا ہے آرمگڈون الملحمت العظمہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل ایک موجودہ امت مسلمہ ہے ہم ایک سابقہ امت مسلمہ ہے معذول صدہ وہیں یہود اب بھی موجود ہیں امت موسیٰ ہیں ساتھ صحابہ تورات ہیں ان کا ماضی کیا ہے حال کیا ہے مستقبل کیا ہے مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑھنے والا ہے جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے ان دو امتوں کا ہے میڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا جس کو حضور نے نام دیا الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر حوالوں کے ساتھ ہے ٹیکس کے ساتھ ہے حلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر